آج سے پانچ جار ورس پہلے اس سارے سنسار پر شتریوں کا ساسن تھا کیول پانچ جار ورس میں ہمارا اتنا پتن ہوا کہ آج سنسار میں سوئی کی نوک رکھ رہے ہیں جتنی جگہ پر ہمارا ساسن نہیں ساسن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ کوئی بڑے پتن کا سوچک نہیں ہے لیکن آج سے پانچ جار ورس پہلے تک اس سنسار کے سرسرشت گیانی اس سنسار کے سرسرشت تپسوی اس سنسار کے سرسرشت یوتا ویر سورویر ہمارے سماج میں آج نے ہمارے پاس سوری ہے نے پراکرم ہے نے گیان ہے نے تپشیہ آج پندرہ منٹ خریر رہنے میں پانچ سات سورویر درہ سائی ہو جائے یہ ہماری سارے کسٹی مان سے کسٹی یہ ہے کہ ہمارے کو کوئی اتنا ہی کہتا رہے ہماری دماغ کے اندر اچھی بات پوچھتی ہم کو ان پتن اور پراہبھو کے کارنوں کو دھمجنا پڑے گا ہم چاہیں کہ ہم جتے جیسا جیون جیتے رہیں اور شتریے بنے رہیں گے یہ سمبغ نہیں بھگوان درم پتن کیسے ہوا جب کسی بھی سماج کا پتن ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ سماج اپنے دھرم کو بھولتا ہے سوہ درم کیا ہے اس کو پہچاننے کی کوشیش نہیں کرتا اور پاکھنڈی دھرموں کے چکر میں فس کر کے اپنے سو درم کو تلانجلی دیتا تب اس کے پاس اتھان کا جو پہلا سادن سو درم ہے وہ اس کے ہاتھ سے تلا جاتا ہے اور دھرم کے نام پر پاکھنڈ میں اٹھگا جاتا ہے جس سے اس کا نئے کوئی سانسارک شیطر میں اس کو لاب ملتا ہے نئے آدھیاتک شیطر میں اس کو کوئی لاب ملتا ہے وہ اپنے سو درم سے دور ہٹک جاتا ہے اس کے بعد وہ سماج اپنے اٹھانس کو بھولتا ہے آہبین شیطروں میں ایسا کوئی شیطر نہیں جس کے اندر ہمارا مہاپورس پیدا نہیں ہوا اور جس نے سانسار بھر میں اپنی خیاطی نہیں پیدا وہ رجنیس کہتا تھا دس ہزار روز دس ہزار منشیوں کو سینکوں کو روز ید میں بارنے والا بھسم پتا میں بھی شطری سماج میں پیدا ہوا اور چینٹی کو بھی مہین مت مارو یہ اینسا کا اپنیز کرنے والا بھی شطری سماج کی چاروں طرف کی گیان کی ہم نے پراکاشتائیں توڑ دی ویرتا کی ہم نے پراکاشتائیں توڑ دی تپشیہ کی ہم نے پراکاشتائیں توڑ دی سانسار میں آج تک وشوا مطر سے لمبی تپشیہ کرنے والا سانسار میں کوئی تپس بھی ہوا ہے جو سانسار میں آج تک کوئی نہیں کر سکا جو رام کے کال میں نہیں ہوا جو مہاواز کے کال کے اندر نہیں ہوا وہ راجکوت کال میں راجکوتوں نے کر کے دکھایا ماتھا کٹنے کے بعد لڑکے دی اور ماتھا کٹنے کے بعد ایک دو ہاتھ تلوار کے چلا دیے نہیں کوسروں تک بنا ماتھے کے لڑتے ہوئے چلے گے لوگوں کا سر یہاں پڑا ہے دھڑ ملا ہے پانچ کوس دور دھڑ ملا ہے دس کوس دور آج دونوں جگہ ان کی سمادیاں بنی ہوئی ہیں دونوں جگہ پوجے جاتے ہیں جہاں سر گرا وہاں بھی سمادی بنی ہوئی ہے وہاں بھی پوجا ہوتی ہے جہاں دھڑ گرا وہاں بھی سمادی بنی ہوئی ہے وہاں بھی پوجا ہوتی ہے ایسا کوئی شیطر نہیں تھا جس کے اندر ہم سرسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس اس کا قارن اپنے درم کا اور اتحاس کا گیاں نہیں ہونا اتحاس مرے میں سماز کو خودرزیو کرنے کی شمتہ رکھتا ہے اتحاس مرزیو شریر میں جیون پیدا کرتا ہے ایک ویدیشی پریٹک بھی رن تھمبور کو دیکھنے جاتا ہے ایک ویدرمی بھی ویدرش رن تھمبور کو دیکھنے جاتا ہے ایک دوسرے سمازوں کا رن تھمبور کو دیکھنے جاتا ہے وہاں کیا دیکھتا ہے کتنے اونچے پہاڑ پر یہ بڑھا ہے اس کی دیواریں کتنے سرکھ ستے ہیں اس میں محل کیسے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھ کے لوگ کیا ہے اور ہم بھی آج ان پریٹکوں کی طرح رن تھمبور سے توڑا بھی قلوں کو دیکھیں اس کا قارن کیا ہے اتحاس کے گیان کا آبھاو ہمارے اندر وہ چنگاری نہیں پھونک سکتے ہیں جو چنگاری رن تھمبور کے اندر ویدیمات یدی ہم کو اتحاس کا گیان ہوتا تو کوئی بھی راج پودرن تھمبور کے کلے کی سیدھیوں پر سٹھتا تب اس کا قلیجہ دکھ دکھ کرنے لگ جاتا کہیں ایسا نہیں ہو اندر چوہر ہو رہا ہو میں اندر پریز کروں کہیں چوہر کی جلتی جوابائیں میرے کو نظر نہیں آئیں کہیں ایسا نہیں ہو جیت کر بھی دشمن کے زندوں کو آگے کر کے لوٹ رہا ہمیر چوہر کے نراث آجام ایک پردرسن کو دیکھ کر کے اپنے جیون سے نراث ہو گیا ہو وہ کہیں اپنا مستق کاٹ کر کے شیل جی کے اوپر نہیں چڑھا رہا کسی تحاس کا گیان نہیں ہے تو ہمارے لئے رن تھمبور ایک پتھروں کی دیواروں سے عدی کچھ نہیں ایک پتھروں کا سنگرہ بات رہے آج ہم اپنے سو دھرم کو بھول رہے ہیں پرائے دھرم کو اپنا دھرم سمجھ رہے ہیں کشن بھگوان نے گیتا میں کہا ہے سریعہ نام سو دھرم ہو بھی کن ہے پر دھرم ہو بھی آو تیرے سو دھرم کا پالن کرنے میں ہی تیرا کلیان ہے دوسرا دھرم بھیکو دینے والا دوسرا دھرم تیرے کو قائل بنا دے گا تیرے کو پلائن وادی بنا دے گا پھر کشن بھگوان کہتے ہیں دوسرے کے دھرم کا تُو ٹھیک پرکار سے پالن کر لے تو بھی تیرا کلیان سمجھ نہیں ہے لیکن اگر تیرے سو دھرم کا تُو ٹوٹا پھوٹا بھی پالن کر لے گا تو تیرا کلیان ہے آج اس سو دھرم کو جاننے اور سیکھنے کی چیشتہ ہمارے سماج میں نہیں ہے اپنے سو دھرم کو اپنانے کی چیشتہ نہیں کریں گے ہمارے اندر جیونی سکتی نہیں آسکتے جب تک اپنے اتحاس کا گیاں نہیں کریں گے ہمارے اندر پران سکتی کا بکاس نہیں ہوتے اور پرابو کا انتیم سوپان ہے سنس کا سنسکرتک پرابو اپنی سنسکرتی کو بھول جانا آج بھی دن ہمارا بول چال ریپی ریواز کھان پان رین سین سب دوسر ہوتا ہے اس پونجی وادی سبیتہ اور پونجی وادی سنسکرتی یعنی ویدیشی سبیتہ اور ویدیشی سنسکرتی یعنی عیسائیت کی سبیتہ اور عیسائیو کی سنسکرتی کا پرچار آج اس دیس کے اندر چہتر شکلا پرپی پدا کو کوئی نیا جن نیا ورس نہیں منا پہلی جنوری کو یہ دھرم کے ٹھیکے دار پڑھنے ہوئے سب کاملائے دیتے ہیں نئے سال کی مبسرات پکے ناستے ہیں سہروں میں جا کر کے دیکھو یہ سارے باپی کر کے ہوتلوں میں ناستے ہیں اور اپنے سوہ دھرم کو سیکھنا پڑے گا سکھائے گا کون اپنے سوہوں میں لکھا ہے شکریوں نے اپنا گیان کبھی کسی کو نہیں اسی لئے انہوں نے کروڑوں برس تک اس رشتی پر سازن کیا ہمارے دھرم کا کوئی گنت نہیں ہے جسے ہم یہ سیکھ لیں کہ ایسا شاتر دھرم ہم کو جو ہمارے سریشت کمگنت ہیں اپنے ساتھ بالمی کی رامین مہاوارت گیتہ آدھی کے اندر سر کھپا کر کے یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہمارے پوروج کس راستے پر سل کر کے اتنے مہان بند گئے اس راستے کو ہم سوہم دھونیں اس راستے پر اگر سر ہو تب ہمارا اتھان سمبھو ہے لیکن آج راجپوتوں کے گاؤں کی راجپوتوں کے پریواروں کی اور راجپوت نویوکوں کی سب کی مان سکتا یہ ہے پیٹ کیسے بنایا ہے پیٹ بھرنا کوئی سمجھیا نہیں ہے کتہ بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے کسی کو بھوکے مرتے سنا گیا آپ نے کتہ فلا سے کہ بھوکا مرتا مرتے پیٹ کی آگ میں اتنی شمتہ ہے کہ وہ آدمی کو دھوڑا کر کے اپنا پیٹ اپنے آپ پڑھ لے مانشہ میں پسو میں اگر کوئی انتر ہے پسو بھی پیٹ بھرتا ہے بچے بچی پیدا کرتا ہے اور مانشہ بھی یہ کام کرتا ہے جب تک یہاں تک مانشہ سیند ہے پسو میں اگر اس میں کوئی انتر ہے مانشہ کی بشیشتہ اس کے صدرم کا گیاں ہے وہ اپنے صدرم کا گیاں ارزت کر کے اس کے راستے پر سلتا ہے سہودے سے جیون جیتا ہے اپنے صدرم کا پالن کرنے کے لئے جندہ رہتا ہے تب وہ مانشہ ہے تب ہی وہ شطری ہے اور آج ایک بھی راجپور اس مارک پر چلنے کے لئے تیار ہے ان کو ایس چاہیے ان کو آرام چاہیے ان کو دوسروں کی دیکھا دے کہ اپنی سنسکرتی کو تو نہیں لگانا منظور ہے لیکن اپنے دھارو اتیاز اور سنسکرتی کو لکشا کے لئے بیتن کرنا منظور ہے آج ہم بھی ہم نے دھم دھرم ہو چکے ہیں اتیاز کو ہم نے گوا دیا ہے جونٹے اتیاز کو ہم پڑھ کر کے ہمارا اتیاز مان رہے ہیں اپنے مو سے اپنے باپرزو خلنکت کر رہے ہیں اور اب آجادی کے بعد ہم نے اپنا جنازہ نکالنے کی سیاری کرتی ہے آجادی کے بعد ہمارا جتنا سنسکرت پتم ہوا ہے اتنا پچھلے پانچزار برس مجھے اس پتن کے بعد ہم راجپوت نہیں رہیں گے ہم شتریہ نہیں رہیں گے اس بات کو آپ کو سویکار کرنا چاہئے اور نہیں سویکار کریں گے تو بھی آپ راجپوت نہیں رہیں سویکار کریں گے تو بیتن کریں گے شتریہ بنے رہنے کے لئے راجپوت بنے رہنے کے لئے اور تب ہو سکتا ہے ہمارا یہ دوپتا ہوا سماج دوپنے سے پسکا